راج رسول اللہ بلغ العلا بکمالی کشف دجا بجمالی بلغ العلا بکمالی کشف دجا بجمالی حسنت جمی و خسال ہی سلو علیہ وآلہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سبحان اللہی اثراف عبدہی پاتھ ہے وہ دادو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد اقصا سے مسجد حرام مسجد حرام سے مسجد اقصا اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منصوب ہوتی تو بات اور تھی اگر یہ فیل حضور کی طرف منصوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان اللہی اثراف و پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ذوق سے ہر کوتاہی سے وہ منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے بالہ تر ہے لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا اور پھر مسجد اقصا سے صدرت المنتحا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی معلوم اللہ وقت نہیں گزرا میں کچھ بیان کروں گا میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں متفقن علیہ جس میں روایتن جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابط اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن ساکھ شاہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم وہ نوٹ کر لیجئے یہ انساری صحابی ہے ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ سوک رہا ہو یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہاہ شغف تھا نہاہ محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی چنانکہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا حضرتِ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عن خود لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کو اس سے بہت شغف تھا تو صحابہ جو براہ راست امور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے ہیں چنانچہ یہ روایت جو متفقن علیہ ہے یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہے حضرتِ انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرتِ مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے اب دیکھئے یہ مرفوع حدیث ہو گئی حضرتِ ساسا بیان فرما رہے ہیں کہ نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا وہ حالات و واصیات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا قَالَ بَيْنَمَا عَنَا فِي الْحَطِيمِينَ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِينَ حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنہ میں کہ میں حتیم میں تھا اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو مُزْتَدِعًا میں لیتا ہوا تھا اِذْ اَتَانِ آَتٍ کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا یہ آنے والے کون ہے حضرت جبرائیل یہ بات میں واضح ہو جائے گا فَشْتَقَّ مَا بَيْنَ حَاذِهِ الْحَاذِهِ حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا یعنی مِن تُفْرَتِ نَحْرِهِ الْحَاذِهِ یہ جو گہا ہے حلق کا گہا یہاں سے لے کر تیرے ناف دک سینہ چاک کیا فَسْتَقْرَجَ قَلْبِ اور میرا دل نکالا سُمَّا وَفِيْتُ بِتَسْتِمْ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوِنْ ایمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِ پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملو تھا بھرا ہوا تھا تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھویا گیا سُمَّا حُسِعَا سُمَّا عُعِيدَ وَفِيْ رَوَائَتٍ اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے سُمَّا حُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَا سُمَّا مُلِعَ ایمَانًا وَحِکْمَةً کسی طریقے سے پورے پیچھ کو بھی ساتھ کیا گیا ماءِ زمزم سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیئے گا سُمَّا حُسِعَا بِدَاب بَطْنُ پھر میرے پاس ایک چوپایا لائے گیا دونَ الْبَغْلِ فَوْقَ الْحِمَارِ جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ ہوتا تھا اور ہمار یعنی گدھے سے کچھ پڑھا تھا اب یزو سفید تھا یُقَالُ لَهُ الْبُرَّاقِ جس کا نام بُرْرَاق ہے وَيَدَعُ خَطْبَهُ اِنْدَ اَقْسَا تَرْفِهِ اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑھتا تھا فَعِلْتُوْ عَلَيْهِ میں اس پر سوار ہوا فَنْتَنَقَبِی جِبْرَيْل اب یہاں نام آگیا وہ آنے والے کون تھے پھر چلے میرے ساتھ حضرتِ عِبْرَيْل حَتَّى عَتَقْ سَمَادْ دُنِيَا یہاں تک کہ وہ آسمانِ دُنِيَا تک پہنچ گئے جو پہلا آسمان اب یہاں دیکھئے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا دوسری روایات سے ہم اس کو جھوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے مسجدِ اقصہ تک پہنچے ہیں وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا برراک کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی بہت سے لوگ جمع ہوئے میں منتظر تھا کہ کون نماز پہائے گا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا میں نے نماز پہائی اور پھر جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فستف تہا انہوں نے دستک دی کھلوانا چاہا تھیلہ من حاضر پوچھا گیا کون ہے کارا جبریل انہوں نے جواب دیا جبریل تھیلہ و منبات پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے دیکھئے یہاں ذہن میں رکھئے گا اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو لیکن پھر بھی پوچھ رہے قانون قانون ہے دروازے پر دستک دینی ہوگی آئیڈنٹیٹی گی سکلوز کرنی ہوگی چاہے علم میں ہو جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا وہ تو مقدمتی سماعت ہوگی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کریں اور وہاں جوا کی حسن سے پیش ہوگی تو قانون قانون ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کونے قالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیلا مقد غرسلہ علیہ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے قالا نام انہوں نے فرمایا ہاں قیل مرحبا بہی فنعم المجی جا ففتہا فلمہ خلصتو اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے خوش آمدید ہے کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں پھر وہ سماع دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا میں اس میں داخل ہوا فیضا فیہا آدم میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم کشریف فرمائے فقالہ آبوک جبرئیل نے کہا یہ آپ کے جدے امجد ہیں فسلم علیہ ان کو سلام کیجئے فسلمتو علیہ میں نے انہیں سلام کہا فرد السلام انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قال مرحبا اندل ابن السالح والنبی السالح خوش آمدید ہے مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر ثم سوئدہ بھی پھر مجھے ہور اٹھایا گیا حتی آتا سماع سانیہ تھا یہاں تک کہ جبرئیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک فستفتہا پھر وہی سوال و جواب ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر فَإِذَا يَحْيَا وَعِيْسَى وَهُمَ بْنَا خَالَةٍ وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ ذات بھائی ہیں قَالَ هَذَا يَحْيَا وَهَذَا عِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْئِهِمَا فَسَلَّمْتُو فَرَدْدَا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کیجئے گا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے لہٰذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے بھائی کہہ رہے آدم جدے امجد ہیں انہوں نے بیٹا کہا مرحبا بابن السالح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ تو ہے سب کہیں گے نبی لیکن کوئی بھائی کہے گا کوئی بیٹا کہے گا ابراہیم بیٹا کہیں گے موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نفسے کرے گا ثُمَّ سُعِدَ بِي لَلَسَّمَائِ الصَّالِسَهُ فَاسْتَفْتَحَفْ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ بَمَمَّتْ قَالَ مُحَمَّدًا قِيلَ بَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي قِيلَ بَقَالَ